اسی طرح خلافت صدیق کے لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں اور یہ مسئلہ کی نہیں عقیدے کی بات ہے کیوں؟ اس پر صحابہ کا اجماع ہے اجماع کی ایک قسم ہوتی ہے اجماع نسی ایک قسم ہوتی ہے اجماع سکوتی ویسے تو کئی قسمیں اجماع کی میں نورلنوار کی بحث الاجماع پڑھ رہا ہوں اجماع نسی ہو ہر صحابی اپنی زبان سے بولے اس کے منکر کا حکم آور ہے اور اجماع سکوتی ہو کچھ بولیں اور کچھ خاموش رہیں کہ بات ٹھیک ہے خاموشی سے تائد کریں اس کے منکر کا حکم آور ہے نورلنوار کی بحث الاجماع یہ جو سرکی روڈ کوئٹہ سے نورلنوار چھپی ہے غالباً اس کا صفحہ دو سو بائیس ہے مولا جیون نے مولا لکھتی ہے سم الاجماع علا مراتبہ فالاقوہ اجماع السحابت رضی اللہ عنہ منسن بِعَنْ يَقُولَ قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اَجْمَالَ لَا كَذَا فَيَكُونُكَ الْآيَتِ وَالْخَبْرِ الْمُتَوَاطِرِ حَتَّى يُكَفَّرَ جَاهِدُهُكَ اِجْمَائِ عَلَى خِلَافَةِ عَبِي بَكْرِ یہ بھی ہمارے اکابر کے الفاظ ہیں کہ اجماع کی کئی قسمیں سب سے بڑا اجماع جو ہے علماء تو سمجھتے ہیں میں عام کے لئے ترجمہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا اجماع جو ہے وہ صحابہ کا نسی ہے وہ نسی کیا ہے کہ صحابہ کہہ دیں کہ ہمارا اس پر اجماع ہے فَإِنَّهُ مِثْلُ الْآيَةِ اس کا ماننا قرآن کی آیت کی طرح واجب ہو جائے گا وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاطِرِ اور حدیثِ مُتَوَاطِرِ کی طرح ماننا واجب ہو جائے گا حَتَّى يُكَفَّرَ جَاهِدُهُ یہاں تک کہ اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی کہ اجماعی على خلافتِ عبی بکر جیسے ابو بکر کو خلیفہِ اول ماننا پر اجماع ہے تو میرے دوستو تو یہ بھی اجماعی مسائل اور اقاعد ہیں اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کل کوئی اٹھ کے کہہ دے گا اگر یہ قبر کے سوالات پوچھے یہ ابو بکر کے پہلے ہونے کا سوال تو قبر میں نہیں ہے لہٰذا مجھے خلافتِ صدیق کے مذلے پر چھٹی دے دو فرم کیا تے رہی ہیں تو میرے دوستو اس پہ بندہ سمجھے کچھ اسی طرح یہ عذابِ قبر کا مسئلہ ہے یہ جو عذابِ آخرت اور عذابِ قبر اور حیاتِ قبر کے معاملات ہیں یہ سے عام نہ سمجھئے فقہا کی عبارات پر جس کی نظر ہے وہ عالم اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ مسئلہِ عذابِ قبر دراصل مسئلہ حیاتِ قبر اور حیاتِ قبر عذابِ قبر علامِ قبر ثوابِ قبر کے معاملات کے انکاری پر فقہا نے فتوہِ کفر دیا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ علماء آپ نے پڑھا ہے فتو القدیر ابن الہمام کی اٹھا لیں وہ تو واضح فرماتے ہیں لا تجوز خلف منکر الشفاء وعذاب القبر فإنہو کافرن تو آپ بتائیں کیوں؟ عذابِ قبر کے معاملات تو اجمائی سطح پر ثابت ہیں تو ایسی کئی چیزیں ہیں جس میں ہم نرمی کر جاتے ہیں کئی چیزیں ہیں جس میں اکفار الملحدین اگر آپ کے پیش نظر ہونا حضرت اللہ مانور شاہ قسمیرین احمد اللہ کی تو بندے کو اجمع کے منکر کے اندر جو تعویل کرتے ہیں انکار میں اوہ کون سی تعویلے باطل اور کون سی تعویلے صحیح ہے بندے کو سمجھا جانے ہیں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا موسیقی